سرگودہ سے جہاں پر سجادہ نشین سیال شریف پیر حمید الدین سیالوی کی نماز جنازہ دربار عالیہ سیال شریف میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں ہزاروں کی تعداد میں مریدین نے شرکت کی پیر قواجہ حمید الدین سیالوی حرکت کل بند ہونے کے باعث گزشتہ رات انتقال کر گئے تھے تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں سرگودہ سے جہاں پر سجادہ نشین میں سیال شریف پیر حمید الدین سیالوی کی نماز جنازہ دربار عالیہ سیال شریف میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں ہزاروں کی تعداد میں مریدین نے شرکت کی پیر خواجہ حمید الدین سیالوی حرکت قلب بند ہونے کے باعث گزشتہ رات انتقال کر گئے تھے بڑی تعداد میں مریدین نے ان کے نماز جنازہ میں شرکت کی اور پیر خواجہ حمید الدین سیالوی حرکت قلب بند ہونے کے باعث گزشتہ رات انتقال کر گئے تھے اسی پر مزید بات کریں گے بیرو شیف سرگودہ فصی اللہ سے فصی بتائے گا کون کون سے حضرات نے شرکت کی پیر خواجہ پیر حمید الدین سیالوی انتقال کر گئے تھے گزشتہ رات اور ان کی جو نماز جنازہ ہے وہ ان کے دربارے آلی ہے سیال شریف میں آپ سے کچھ دیر قبل ادا کی گئی ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں مریدین نے شرکت کی ہے مختلف مذہبی سکولر اس کے علاوہ سیاسی سماجی رہنماؤں نے شرکت کی اور ان کی نماز جنازہ بعد از نماز جمعہ ادا کی گئی اس کے بعد ان کی تقسیم جو ہے ضربار کے آہاتے میں ہی کر دی گئی ہے اور اس موقع پر لاکھوں کی تعداد میں جو مریدین تھے وہ شریک ہوئے سوالے سے ہم پتہ دلوں گے گزشتہ رات حرکتیں کرب بند ہونے کے باعث ان کا انتقال ہوا تھا جب وہ اپنے گھر میں موجود تھے پھر انہیں سرگودہ شہر کے اشرف موڈیکل سینٹر اسپتال میں منسکل کیا جا رہا تھا اور یہ بھی خاندانی ذراعہ کے مطابق پتہ چلا تھا کیا رتے میں ان کا ٹرافک حادثے کا بھی شکار ہوئے تھے جس میں ان کا بیٹا اور دیگر مندین بھی شدید زخمی ہوئے تھے اور انہیں بھی پھر میڈیکل کمپلیکٹ میں جو ہے وہ تیبی سہولیہ دی گئی تاہم پھر ڈاکٹرس کی جانے سے تصدیق کر دی گئی تھی کہ ان کا حرکتیں کلب بند ہونے کے باعث انتقال ہوئے جس پر انہیں ابائی اپنے گاؤں میں شفٹ کر دیا جا تھا سیال شریف میں اور آج نماز اشیاء کے بعد رات جب ان کی طبیعہ اثراب ہوئی تھی تب ان کے حوالے سے خاندانی ذراعہ کے مطابق گزشتہ ایک سال سے ہی ان کی طبیعہ جو ہے وہ ناسات دیکھی جا رہی تھی اور آج جو ہے نماز جمعہ کے بعد ان کی جو نماز جنازہ ہے وہ ادا کر دی گئی اور تسین بھی دربارے آلیہ سیال شریف کے آفتے میں کر دی گئی ہے بڑی تعداد میں سیاسی اور سماجی شخصیات نے نماز اناسہ میں شرکت کی بیورو چیف سرگودہ فسیو لاپ ہمیں تفصیلن اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا